دیکھو اللہ تعالیٰ نے ماں کو پیدائش کا ذریعہ بنایا اور ابتداعاً ماں کی چھاتی سے ہمیں روزی دی اس کے بعد جب بڑے ہو گئے اب زمین سے مل رہی ہے آسوان سے مل رہی ہے درختوں سے مل رہی ہے کھیتوں سے مل رہی ہے حافظ سے مل رہی ہے تجارت سے مل رہی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملتی ہے ماہی کے واسطے سے اس لیے ماں کی خدمت کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے ماں کی خدمت نہ کرنے سے روزی کی برکت ختم ہوتی ہے ہاں ماں کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرے جس میں اللہ کے نام فرما نہیں ہے تو وہ بات نہیں بات رہی ہے خدمت جاری رکھتی ہے وہ بات نہیں بات رہی ہے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اگر تمہارے ماں باپ تم سے کسی غلط کام کے کرنے کا مطالبہ کرے تو ان کا کہنا مت مانو لیکن ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو ان کے ساتھ محبت کا ماملہ کرتے رہو ان کو جھڑکو نہیں ان کو ڈاٹو نہیں ان کو گھر سے نکالو نہیں ان کی بات نہیں ہے یہ بات غلط ہیگی میں نماز ماں تمہیں حکم دے کہ اپنی بیوی پر ظلم کرو ہرگز ممان لیکن تمہاری بیوی کہے کہ ماں پر ظلم کرو اس کی بھی ممان اور ماں کے اس حکم کے باوجود ماں کہے اگر تم کو اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا گھر چھوڑ کے چلے گا ٹھیک ہے چلے جاتا ہوں آپ کا حکم ہے دوسرے گھر ہوں گا لیکن آپ سے ملتا رہوں گا آپ کی خدمت کرتا رہوں گا آپ سے جو میرا رشتہ ہے وہ بھی اللہ نے بنا ہے بیوی سے جو میرا رشتہ ہے وہ بھی اللہ نے بنا ہے میں آپ کے کہنے سے بیوی پر ظلم نہیں کروں گا بیوی کے کہنے سے آپ پر ظلم نہیں کروں گا غلط بات کسی کا نہیں مانو لیکن میں اللہ کا بند ہوں اللہ کا کہنا مانوں گا ناہنسا بھی کبھی نہیں کروں گا آپ کا حق ادا کروں گا آپ کی خدمت کروں گا آپ سے محبت کروں گا اپنا راز ہوں گے سن لوں گا تو ساری زندگی روزی کی برکت ماں سے جڑی ہوئی پوری دن